السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نراج ہونے کی تین نسانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نراج ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اور جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے دوستو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہے دوستو جب ہماری گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نراج ہو کر ہمیں سزا دیتا ہے بس ہم انہیں محسوس ہی نہیں کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں پہل کرنے میں سوچتی کرنا کیا اس بات کی گوائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نراج ہے لمبے عرصے تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا کیا اس بات کی گوائی نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہے جگہ جگہ پر اللہ کے گھر مسجدوں کا بند ہو جانا کیا اس بات کی گوائی نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہے مسجدوں پر گر مسلموں کا چڑ جانا کیا اس بات کی گوائی نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہے مکہ صریف میں تواب کا روک جانا کیا اس بات کی گوائی نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہے دوستو جب اللہ تعالی نراز ہوتا ہے یعنی کہ اللہ روٹتا ہے تو وہ رزق بن نہیں کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ فلا فلا انسان میرا نافرمان ہے اس کے آنگن میں سورج کی کیرن نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا کہ فلا انسان کے آنگن میں چاننی نہیں جانی چاہیے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نراج ہوتا ہے تو ادائیتوں کو روک دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے نراج ہوتا ہے تو برکتوں کو روک دیتا ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ارج کیا کہ اے اللہ جب تو نراج ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے نراج ہونے کی تین نسانیاں ہیں پہلی نسانی جب میں نراج ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں یعنی کہ جب فصل کارتنے کا وقت آتا ہے تب میں بارش کرتا ہوں اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو میں بارش کو روک لیتا ہوں اور میرے نراج ہونے کی دوسری نسانی یہ ہے کہ مال دولت میں بکھی لوگوں کو دے دیتا ہوں اور اے موسیٰ میرے نراج ہونے کی تیسری نسانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم بے حکومت بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں دوستو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یا اللہ پھر آپ کے راجی ہونے کی کیا نسانی ہے یعنی کہ جب آپ خود سوتے ہو تو کیا کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میں راجی ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دے دیتا ہوں پیسہ میں سکھیوں کو دیتا ہوں اور بارس میں وقت پر کرتا ہوں دوستو آج کے دور میں جگہ جگہ فتنے فساد ہو رہے ہیں مطلب کی اللہ تعالیٰ ہم سے نراج ہے کیونکہ پورا معاصرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لگا ہے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہے گا جب اللہ نراج ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹا ہو یا مسلمان اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے دوستو اللہ نے انسانی حالات کو اس کے عمال کے ساتھ جوڑا ہے جیسے بندہ عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی حالات بناتا چلا جاتا ہے دوستو ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمارے عمال ٹھیک کرنے ہوں گے عمال اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا اور جیسے اللہ مل جائے گا مانو کہ اس کو سب کچھ مل گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفق دے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں